اسلام علیکم میرا نام اکیلہ بلز راجی ایڈوکیٹ ہے اور میرا پروفیشنل جو ہے وہ لاؤ سے ریلیٹیڈ کرتا ہے یہاں پہ خوشحال ٹاؤن میں ایک سیمینار ارینج کیا گیا جس کا پہلے سیشن میں وومنز پروٹیکشن بل کو ڈسکس کیا گیا اس میں وومنز کے رائٹس کے لیے خواتین کا ویرنس دی گئی اس میں خواتین کو بتایا گیا ان کے کون سے مسائل ہیں ان کو لیگلی طور پر یا ہم اپنے ایریے میں رہتے ہوئے کس طرح سے سولپ کر سکتے ہیں خواتین کو ان کی ایڈوکیشن کے لیے بھی بتایا گیا اور ان کو جو بھی مسئلہ مسائل ہیں ان کے وہ ایڈوکیشن اگر انسان پڑھا لکھا ہو خواتین کے لیے ایڈوکیشن سب سے زیادہ جو ہے وہ میں رول پلے کرے گی تاکہ انہیں پتا ہو کہ ان کے کون سے مسائل ہیں وہ اپنے رائٹس کو جان سکیں وہ اپنے رائٹس کے لیے اپنی آواز کو بلند کر سکیں تو اس سیمینار کا مقصد خواتین کو اویرنس دینا تھا تاکہ وہ اپنے اپنے اوپر ہونے والی ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں اور اسی سیمینار کے جو دوسرا سیشن ہوا تھا اس میں قائد عظم کی تقریر کو لیا اس پر بحث کی گئی تھی تاکہ پاکستان میں کیا قائد عظم کی ویجن کو جو ہے وہ فولو کیا جا رہا ہے خواتین مرد بچے سب ان کے مطابق جو وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جیسا ہو ویسا وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو پاکستان قائد عظم چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ امن کا گوھارہ بنے ویسے پاکستان ابھی ویسا نہیں ہے اس میں ہم سب کو اپنے محبت سے پیار سے تحا سے ہمہنگی سے رہتے ہوئے اس میں رول پلے کرنا ہے تاکہ ہم اپنی سطح پر اپنے لیول پر اپنی معاشرے میں امن کا باعث بن سکیں okay thank you